موسیقی خاص طور پر ٹارگیٹڈ جو ایریاز ہیں ان میں تاجر بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں ایک بڑی تعداد میں تاجر جو ہے وہ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں پولیس کیا کر رہی ہے آج کے پروگرام میں تمام تر حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے مزید بات کریں گے ان تاجروں سے جو کہ ڈسٹرپ ہوئے ہیں پہ در پہ ہونے والے یہ واقعات آخر کیوں ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کیوں جرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے اسی حوالے سے ملتان میں بھی ایک پروگرام کیا تھا جہاں پر تاجر جو ہیں وہ لٹتے جا رہے تھے دن دہارے یہ وارداتیں عام ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں کس وجہ سے آخر کیسے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے اس وقت میں گندی گلی جو کہ ایک بڑی مشہور علاقہ ہے بہاولپور کا خاص طور پر وہ خواتین جو کہ یہاں پر بزار میں آتی ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ یہاں پر ایک دکان ہے اور شاپ کے اوپر تالے توڑ کر چوری کی گئی ہے اور چوری کیسے ہوئی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں ان سے بات کریں گے لیکن پہلے اس تاجر سے بات کریں گے جس کی دکان پر یہ چوری ہوئی ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے جی آپ کا سلطان صاحب یہ بتائیں کہ کیسے واقعہ کیا ہوا تھا کیا ہوا سارا کچھ واقعہ یہ ہوا ہے کہ رات کے ٹائم تالے ٹوٹے ہیں اور اس کے بعد پچاس ساٹھ ہزار روپی کی چوری یہ ایف ایر بغیرہ کٹوائی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی تسلیت دلائی ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا چور پکڑ لیں گے لیکن ابھی تک ہمیں نہ اس کی وصولی ہوئی ہے نہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت آیا کہ یہ کہ کوئی چور پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا نہ ہماری بھی تک وصولیاں ہوئی ہیں اتنی بیزی روڑ ہے یہاں پر چوری کیسے ہو سکتی ہے پہلے تو یہ سواب وہ رات کا ٹائم تھا بس وہ دنہوں نے تھالے چوری آرکی پھریا گیا ہے تو تھانا کتنی دور ہے یہ آزا ہے تھانا ہے اید ایسا تھوڑی سے دور ہے تقریباً پی 20 پچی سے اپنا پاس اتر کٹ کا فرق ہے اس کے باوجود اتنی بڑی چوری ہو گیا ہے کے کتنے کی چوری ہوئی ہے تقریباً پر 60 ساتر ہزار پی کی چوری ہے یہاں پولیس کا پہرہ نہیں ہوتا پولیس نہیں آتی کیا وجہ کیوں ایسے ہو گیا پہلے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ رونڈ ہوتا تھا اپنا یہاں پہ شاہ بزار کے اندر مگر آج کا رونڈ بلکل بھی نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا سسٹم بڑا اچھا ہو گیا لوگ سنتے ہیں اور تمام تر چیزیں فوری طور پر انصاف ملتا ہے تو آپ کو تھانے میں جا کے کہ رپٹ رکھوانے میں اور ان ساری چیزوں میں پرابلم تو نہیں ہوئی پرابلم تو کوئی نہیں ہوئی رپورٹ بھی لکھی کہ سب کچھ کیا گیا مگر اس کے پر عمل نہیں ہوا ہمیں ابھی تک ہمارا وہ نقصان پورا نہیں ہوا ہمارا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں سب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہوا نہیں اس کے بعد پولیس یہاں پہ آئی کوئی مرسیگیٹ ہوا ایک مرتبہ آئے تھے یا دو مرتبہ آئے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے اگر تاجر محفوظ نہیں تو پھر کیا ہوگا کس طریقے سے چلے گا ساری پھر تو یہ یہ کہ پھر دکانے بند کر کے گھر جا کے بیٹھ جائیں بس اور تو کچھ نہیں ہو سکتے تو تاجر محفوظ نہیں آپ سمجھتے موجودہ حکومت میں جو چیزیں بتائی تھی آنے سے پہلے گورنمنٹ میں تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ تمام ایک چیز بھی نہیں ہو رہی بھائی جان ایک چیز بھی نہیں ہے اس کے اندر تو جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے کھلونے کی بتا رہے ہیں ہمارے کھلونے پہ تنی مہنگائی آگئی ہے کہ جو چیز ہم دس روپے کی بیٹھے تھے آج وہ بیس روپے ہم خرید کے لے کے آ رہے ہیں تحفظ مل رہا ہے حکومت میں بالکل بھی نہیں ہے سر کی چیز کا تحفظ ہے جب مہنگائی ہے تو تحفظ کی چیز کا ہے چھیک ہے جی مہنگائی بھی ہے تحفظ بھی نہیں ہے عوام کی جیبوں سے وہ لیا گیا ٹیکس جو کہ عوام کی فلاہی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تمام ترکس کہاں جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے آورال یہاں پر لوگ بھول رہے ہیں یہاں پر کچھ اور تاجر ہے اسلام علیکم جی ہاں جی کیا کہیں گے جی کیسا چل رہا ہے یہاں پر سسٹم ہوگر تاجر محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا سر یہاں پر جو سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں نا وہ بہت ڈسٹرب ہیں ٹیک ہے نا جب سے ہم یہ حالات دیکھیں کہ یہ ایسے چو صاحبان یہاں پر تبدیل ہوئے ہیں نا یہاں بہت ہی ناکست سیکیورٹی ہوگی ہے اس سے پہلے ایک پلان ہوتا تھا کہ جو بھی ایسے چو آتے تھے وہ میٹنگ کرتے تھے ٹھیک ہے نا تاجران کے ساتھ اب پیدر پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک ہفتے کے اندر ایک دکان کے تالے ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ تالے اس صفائی کے ساتھ ٹوٹتے کہ جو قیمتی سمان ہوتا ہے نا دکان دار کا جو سب سے مہنگا سمان ہوتا ہے جس کی لاکھوں میں مالیت ہوتی ہے وہ چوری ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی اگر آپ تھانے جاتے ہم نے ایک دو میں جو ہے نا یہاں کا جنرل سیکٹری انجومت تاجران کا تو ہم لوگ جب جاتے ہمارے ایک تنظیم ہے تاجر تو ہم لوگ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ایف آئی آر دیں تو وہ تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جن ایف آئی آر نہ دیں ہمارے اوپر زور ہوتا ہے آپ کی اپلیکیشن آ گئی ہے ٹھیک ہے ہم اس پہ کوئی بندہ پکڑیں گے یہ سر دو سال سے مسلسل ہمارے اس بزار کے اندر تالے ٹوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اور دو سال سے مسلسل ٹھیک ہے اس کے بعد جو پہلے سیچو تھے ان کے پاس سیکیورٹی پلان تھا انہوں نے گشت وغیرہ بڑھایا تھا لیکن جناب جب سے یہ سیچو صاحب آئے ہیں انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی تاجر دوست پالیسی نہیں بنائی کہ تاجران کو بندہ کسی بھی معاملات میں جو ہیں آن بورڈ لیتا ہے یہ سب سے بڑی مشکلات کا سامنا یہ ہے کہ رات کو اکثر جو ہے نو بچے کے بعد مارکٹ بند ہو جاتی ہے تقریبا مارکٹ بند ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی گشت بڑھا ہے جہاں پر ڈالفن کی جیسے ہمارے پاس نہیں نہیں جب ڈالفن آئی تھی بزاروں میں پھرتی نظر آتی تھی آپ ابھی میں چلے میں پورے بزار کا ویزٹ کر آتا ہوں کوئی ایک سپائی ایک پولیس والا نظر آج ہے مجھے یہ بتا ہے چور تو کھلے ہاں پھر رہے ہیں تو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے ہی وہ فورسز بن رہے ہیں سر اس میں ایسے چو کی ناکامی ہے نا سر اس میں ایسے چو کی ناکامی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے نا پولیس جو ہے آپ بڑا اچھا رویہ رکھ رہی ہے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ بہت کوئی ہمارے اس وقت تھانا کتوالی کے جو معاملات ہیں آپ جائیں آپ صاحبی ہیں آپ اپنا شو نہ کریں آپ جا کے دیکھیں کہیں میری چوری ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوگا کوئی بلکل بھی سہی تو وہ دو اتنی اتنی باتیں کر رہے ہیں طریقین صاحب کا یہ ہی تھا کہ موڈل چینج کر گیا گیا بلکل بلکل کوئی نہیں ہے سر مدودہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے سر گورنمنٹ کہاں نظر آرہی ہے آپ کو مجھے بتائیں کسی بھی معاملات کے اندر آپ لوڈ شیڈنگ دیکھیں وہ ہی ہوگی ہے لوگوں کے بعد پیسے ہی نہیں ہے کھانے کے لیے اب جو زیر بات ہے چوری ڈکیٹی بڑھ گئی ہے کم سے کم جرائم پہ تو کنٹرول کریں یہ لوگ کوئی نہیں ہوتا اگر آپ ابھی ایک لڑائی ہو جائے ون پائی کریں آدھے گھنٹ کے بعد پولیس آئے گی یہ کیا بات ہوگئی بھئی اس سے اچھا تو پرانا پاکستان تھا کہ پولیس موقع پہ تو آتی تھی نا آپ یہاں پہ تنظیم کے نمائندے بھی ہیں لوگ آپ کو پوچھتے ہوں گے آپ کو آ کے کہتے ہوں گے یہ ہو گیا تو میرے میری بات سنے میرے بزار کی یہاں پر کم سے کم بیس اپلیکیشن ہے جو کے تھانوں میں ہیں دو سال کے اندر اندر ٹھیک ہے جن کے تالے ٹوٹے ہیں ہماری دو ایف آئی آر جو ہم نے اپنے زور کے اوپر کرائی ہے میں آپ کو ابھی بندے بھی ملوا دوں گا جن کی ایف آئی آر ہوئی ہے وہ آج تک دو دور تین تھی لاکھی چھوڑی آج تک وہ بندے برامد ہی نہیں ہو رہے بھائی وہ کہتے جی بندے پکڑے جائیں گے آئے دن سائیکل اٹھ جاتا ہے آئے دن موٹر سائیکل اٹھ جاتا ہے یار کوئی وہ نہیں ہے تو پولیس اتنا بڑا تھانہ اتنا بڑا ایری ہے اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں جب تک ہر بندہ اپنا کام نہیں کہتے کہ آپ کا کام ہے آپ لوگوں کی رائے لے رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے پولیس کا کام ہے جرائم کو کنٹرول کرنا اگر پولیس یہ کام اگر ہم نے کرنا ہے تو پھر پولیس تو چھوڑ دیں ختم کر دیں پھر تاجری کر لیں گے بھائی یہ کام ہم نے ہم جاتے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا گارڈ رکھ لیں آپ یقین کریں اپنی جیب سے مہانہ رات کے لیے گارڈ رکھے ہوئے ہم نے ہم اپنے ہر تاجری دو دو سو پاند پاند سو آزار دار پر دیتے وہ گارڈ ہم نے مکمل رکھے ہوئے ہوں اتنا مشکل ہوگا کاروبار سے ایسے پیسے بھی رکھے ہیں بلکل یہ ہی تو پریشانی ہے وہ کہتے ہیں گارڈ رکھ لو اچھا ہوتا ہی گیا ہے اگر کوئی چوری ہو جاتی ہے گارڈ کو اٹھا کے اندر کر دیتے ہیں یار آٹھ سو دکاندار ہیں ٹھیک ہے دو گارڈ رکھیں ہم اس سے زیادہ تو فور نہیں کر سکتے نا پولیس کو چاہیے نفری بڑھائے رات میں گشت بڑھائے ٹھیک ہے جس طرح پہلے تھا اس سے پہلے جو دو ایسے چو سائبان نے بہت اچھا کام کیا تھا بہت اچھا جا رہا تھا جب سے یہ کتوالی میں ایسے چو چینج ہوئے ہیں ہم سمجھ نہیں ہے ہری ڈی پیو صاحب کے کہ معاملات اس طرح بدل گئے ہیں کہ کوئی نہیں ہے ساری در پوچھنے والا نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے جی تحفظ اگر پولیس نہیں دے گی تو کون دے گا یہ سوال ہے تاجروں کا اس وقت میں گندی گلی میں موجود ہوں جہاں پر ایک کے بعد ایک چوری ہوئی ہے اور چوریوں کے بعد نہ تو چوروں کا پتہ چلا نہ ریکووری ہوئی جس پر تاجر اس وقت سراپا اتجاج ہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں تحفظ دیا جائے یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد مزید بھی بات کریں گے اسی ایشو پر ویلکم بیک ناظرین بات کریں ہم بڑھتے ہوئے جرائم کے واقعات پر اور اس وقت میں موجود ہوں بہاولپور کی ایک مین مارکٹ شاہی بزار میں جہاں پر پچھلے جو مقام تھی اس سے تبدیل نہیں ہے صورتحال یہاں پر بھی چوری کے واقعات عام ہیں یا تو کوئی چوری کر کے یہاں سے بھاگ نکلتا ہے یا پھر تارے توڑے جاتے ہیں اور یہاں سے چوریوں کے سلسلے جار رہے ہیں بیس جو ایف آئی آرہ ہیں ایک ماہ کے اندر یہاں پر ہوئی ہیں اور جس کے بعد یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوئی ہے تاجر اس وقت محفوظ نہیں ہے بہاولپور کے بزاروں کے اندر ہونے والی چوریوں کے ساتھ ساتھ محلوں کے اندر بھی چوریوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ گیا ہے اگر تحصیل لیول کی بات کی جائے احمد پرشکیاں حاصل پور یزمان اور دیگر جو علاقے ہیں چھوٹے بڑے وہاں پر بھی جو موٹر سائیکل سنیچنگ یا موبائل سنیچنگ یا موٹر سائیکل چوری کار ڈکیتی وہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور یہ کیوں بڑھ رہے ہیں کچھ تاجر یہاں پر بھی سرہ پہت جا جا ان سے پوچھیں گے ہاں جی کیا کہیں گے کیسے معاملات ہیں کیوں چوریاں ہیے ہر یہی ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کے چوری کرنا ہے مجبور ہو گیا بندہ کیا کرے ہو تجارہا وہ اس کے نہیں کمائی ہوگی کہ اتنا ہی ہے آمدنی ہوگی تو وہ کیا کرے گا مہنگائی ہوئی ہے ہر چیز تو مہنگی ہو گئی ہے مجھے بتایا کونس چیز ہستی ہے کخمت دیں گے کیا ہے کخمت کچھ بھی نہیں دی سے مہنگائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں دی رہی دین پر دین مہنگائی کرتی جاری ہے وہ چوریاں نہیں کریں گے تو بیچارے کیا کریں گے کاروبار پر بھی افیکٹ پڑتا ہے کاروبار پر بھی پڑتا ہے اب آپ کے بزار میں کیسی صورتحال ہے کیا ماملہ میں اب آپ کے سامنے کے اس ٹیم ریشن ادر آ رہا ہے تین چار گھنٹے بار ریشنی ہوتا ہے جرائن کے حوالے سے ہم بات کریں جرائن تو بہت ہے بزار کے اندر کیا 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 ہوا ہے چوریاں ٹکیٹیا تو عام ہو رہی ہے نا اچھا یہ اس دکان کے بارے میں کو بتا دے ادھر بھی چھوڑی ہوئی ہے ادھر ادھر چھوڑی ہوئی ہے ادھر آجان صرف یہ آپ کی دکان ہے کب ہوئی چھوڑی یہاں پہ تقریباً پچھلے ایک سال ہوئی تھی یہاں پر تالے ٹوٹ گئے تھے پچھا بھی کروا دیتے پولیس کی نائے لیے کہ اس میں برامت کوئی چیز نہیں کرائی اب ادھر ایک سال سے کچھ نہیں سنا گیا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا جی آنج کے آپ آپ بھی ادھر تاجہ رہے ہیں کیا کہیں کیا اور گزارش یہ کہ یہ صرف تبدیلی کا نعرہ ہی تھا نظر کچھ نہیں آیا ہر تاجر پریشان ہے مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ دکانداروں کی جو سیل پرچیز ففٹی پرسنٹ سے کم ہو گئی ہے صرف اور صرف تبدیلی نام کی رہ گئی ہے دکاندار پریشان ہے پرچیزر پریشان ہے آنے والا گاگ پریشان ہے گیارہ گناہ سے زیادہ اوپر چلے گئے ہیں لوگ کہاں سے خریداری کریں نہیں اس بنا پر جو آنے جرہم کے رحشہ بڑھتی جا رہی ہے جس گھر میں جائیں گے اب ہر گھر میں جو آنا ماشاءاللہ فیملی والے گھر ہوتے ہیں جس گھر میں ایک اس کا گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوں گے تو ان میں سے کیا بننے موٹ سیکل بھی چھوڑی اور موٹ سیکل بھی چھوڑی ہوتے ہیں موبائل بھی چھینے جاتے ہیں دکانداروں کے تالت دکانوں کے تالت چھوڑ جاتے ہیں اور یہاں سے کچھ عورت کے برس بھی چھینے یہاں سے یہاں پہ پکڑے کے لے جائے دے پیرا دے گھنٹے بعد چھوڑ دیتی ہے پولیس ایک گینگ ہے یہاں پہ عورتوں کا جنہیں ہم نے بھی کئی مردہ پکڑ کے تھانے دیا گیا ہے برامدگی بھی ان سے کرای ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا پولیس اس گینگ کو پکڑ دی گیا ہم نے ہم نے خود تاجروں نے عورتوں کو پکڑ کے کہ تھانے تو پولیس کیا کر رہی ہے وہ تھانے دے کر جاتے ہیں صبح بل جاتے ہیں تو وہ عورتیں نہیں ہوتی تھانے وہ کیا ہوتا کیا بس وہ انہوں یہ کہتا ہے جی ہمیں جو آنا پیچھے سارے نہیں ہیں انہیں رکھ نہیں سکتے ان میں کوئی پرچہ نہیں دے سکتے ہم نے کئی مرتبہ یہاں تاجروں نے بیتری انہیں پکڑ خود اپنے مدد آپ کے حد پکڑ ہے ان کے پیرات کرنے کی کوششی کرتے ہیں اور عورتیں اتنی رو رہی ہوتی ہیں جن کے پرس کر جاتے ہیں بیچارے سارا سارا سال کی کمائی کر کے چھوڑے کتنے عرصے سے یہ مسلسل پورا سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یہ پچھلی گورمنٹ میں بہت زیادہ ہے پچھلی گورمنٹ میں دس پرسند تھا اس میں نائنٹی پرسند تو تحفوظ دینا گورمنٹ کا کام ہے گورمنٹ فیل اس معاملے میں کسی قسم کو کوئی تحفوظ نے ہی سب ہم سب دکاندار بھائی سب پریشان ہے کوئی تاجر کسی قسم کو خوشحال نہیں ہے یہ دن ہمارے پیک سیزن کے ہوتے ہیں اللہم دلالہ آپ دیکھنا ہے کسی تاجر کے شعب پر کوئی کھروبار نہیں نہیں صرف مہنگا آپ کہتے تھے کہ ہم تو موڈل لے کے آئیں گے وہ کہتے تھے لانے سکے اچھا کہتے تھے لانے سکے لانے کے لیے انہیں بتنی کیا کرنا کون تھی وہ اور تبدیلی لائیں گے سمجھ میں نے یاری تاجر بہت زیادہ پریشان ہے وہ آپ صدر ہیں آپ کو تو آکے لوگ بولتے ہوں گے پوچھتے ہوں گے ہم سارا دن ہمارا اپنی ایک شاپ سے ٹائم نہیں ملتا تو ان کے پاس سارے کام ہوگا ایسی یہ کیا ہوگا پھر تاجر اگر پریشان ہے اس وقت پاکستان کے اندر سارے غریب امام جو ہے بہت زیادہ لیٹی جا رہی ہیں اس وقت غریب کو جہنب بھوکا مارا جا رہا ہے خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی جو غریب آدمی اتنی مہنگائی ہو چکی ہے نہ گھاک میں بازار میں گھاک گھستا ہے نہ گھاک ہوگا نہ کوئی لینے والا ہوگا پولیس تحاپس دے رہی ہے پولیس تحاپس کوئی تحاپس نہیں دیر پولیس چھوڑیاں ہوتی ہیں اتوار والے دن یہاں پر چھوڑی ہوتی ہے جمعہ والے دن یہاں پر چھوڑی ہوتی ہیں عورتیں کھڑی بازاروں کے اندر رو رہی ہوتی ہیں لوگ بیچارے اپنی چھوڑی ہوتی ہوتی ہے نواز شریف تو خان چھوڑتا گورنمنٹ چھوڑ رہا ہے ہاں جی ادھر آئیں جی نائب صدر ہیں آپ آپ پتائیں جی آپ کیا کر رہے ہیں پھر اپنے لوگوں کے تحفظ یہ لی ہے آپ کو تو لوگ بولتے ہوں گے کیا ہو کیا رہی ہے یہ نہیں جو تو دیلی آئی جی اس میں کوئی وہ نہیں ہے عمل نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی کیا کہیں گے جو میں میں رات آلے دن میں پندرہ دن پہلے عورتوں کو پڑھا پرس کارٹ میں نے ٹھیک ہے کسی نے ساتھ نہیں دیا اچھا عورتیں آتی ہیں پچھا پرس کارٹ کے چلی جاتی ہیں اس بازار میں کسی نکلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے پھر پولیس تو پکڑ سکتے ہیں پولیس آتی نہیں ہے پولیس بات میں آتی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد اچھا اس لیے کوئی دکاندار ساتھ نہیں دیا ہوگا کیا میں ریڑی لگا تھا پڑھ پچھلے پندرہ دن پہلے میں نے ریڈ فیشن کی ہاں عورتوں کو پکڑا کسی دکاندار نے ساتھ نہیں دیا اچھا وہ چلی گئی پیسی فیکٹ کر ٹھیک ہے جی بلکل یہ سارا معاملات ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت سنا رہے ہیں ان تاجوں کی آواز ان عوام کی آواز جو کہ بول رہے ہیں کہ باول پور میں اس وقت تحفظ نہیں ہیں اور تحفظ کی وجہ سے جو غیر محفوظ علاقہ ہے وہ اس وقت بزیس آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر ہیں لیکن افریکٹریز کی تعداد سوچی جا سکتی ہے اتنی نہیں ہے کئی گناہ زیادہ یہاں پر جو افریکٹریز ہیں وہ بول رہے ہیں چلا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس تحفظ ورام کرنے میں ہر طرح سے فیل ہو گئی ہے بہاول پور میں ہو کیا رہا ہے بہاول پور میں دیگر تحصیلوں کا بھی کچھ حال ایسا ہی ہے اور اسی وجہ سے شاید لوگ جو ہے خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں راتوں کے ٹائم ڈکیتیاں چوریاں عام ہیں اگر حکومت تحفظ نہیں دے سکتی تو حکومت جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حال ضرور سوچیں یہ لوگا یہ کہنے ہاں جی کیا کہیں گے جی عام ہو گئی ہیں چوریاں بلکل جیدر چوریاں عام ہو گئی ہیں ہر عام آدمی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اپنا مارا دورت کے لیے محفوظ نہیں ہے کسی آدمی محفوظ نہیں ہے کسی مارا دورت محفوظ نہیں ہے یہاں چوریاں سارے بزار ہو رہی ہیں یہاں عورتیں آتی ہیں شاپنگ کے بہانے آتی ہیں اور کوئی تحفظ نہیں دے رہی جی یہاں تحفظ دینے میں نقام ہو چکی ہے اور لوگ جو ہیں جی وہ بزارے ترہ ترہ کی لوگوں کا آپس مل بیٹھ کر اپنی کمیٹنگیں بنا کر اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کوشش کر رہا ہے محلو کا کیا حال ہے اگر مارکٹ کا یہ حال محلو کے اندر بھی یہی صورتحار لوگ گروں کے آگے سے بائی اٹھائی جا رہی ہیں بہت سے ایسے واقعت ہو رہے ہیں سٹریٹ کرائی بہت سارے بڑھ گئے ہیں اور یہ حکومت جو ہے ان کو روکنے کے اندر بلکل پوری طرح سے نقام ہو چکی ہے تو کیا چاہتے ہیں اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے اس کو وہ پورا کریں اور ان کی اوپر توجہ دی جائے اور ان لوگ سٹریٹ کرائی بہت کم کیا جائے دکانوں کے چوریاں کم کی جائے عام آدمی کو تحفظ دیا جائے تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کما کرتے ہیں صحیح طریقہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے یہاں تو لوگ اپنا کیش لے کے جاتے ہیں ان کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ ہم نے گھر پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے یہ چیزیں اتنا پیسہ لگ رہا ہے پولیس پر پھر بھی آپ کو تحفظ نہیں ہے پھر تحفظ نہیں ہے چار تفاہ جو آئی جی ہے اس پنجاب کا تبیل کر دیا جا چکا ہے لیکن ابھی تک بھی وہ جو ہے وہ تحفظ لوگوں کو دینے کے اندر نکام ہو چکا ہے نکام ہو چکا ہے آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں لیکن تبدیلی ویسے نہیں آری جو تحفظ کا ہو گیا تا گورمین کی طرف سے وہ خدارہ تحفظ دیا جائے یہ کہنا ہے عوام کا بہاولپور کے عوام اس وقت چھیک رہے ہیں کیونکہ جرائم جرائم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان جرائم کے واقعات کو روکنے میں تمام طرح تھانے تقریباً فعل دکھائی دے رہے ہیں آورال یہاں پر سیچویشن کافی زیادہ گھمبیر ہے جو کہ ہم عوام سے پوچھ رہے ہیں عوام کہہ رہے ہیں جس تحفظ کا جس تبدیلی کا نعرہ لگایا خدارہ انہیں وہ تحفظ دیا جائے وہ تبدیلی نظر بھی آنی چاہیے یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد مزید بھی ایسی شبہ بات کریں گے ویلکم باک ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جرائم کے حوالے سے اس سے پہلے ہم عوام سے رائے لے رہے تھے اور ہمارے پاس اس وقت ایک پینل ہے تجزیہ کاروں کا بہاول پور کو بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں یہ لوگ امین عباسی صاحب جو کہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے اور عمران بھنڈر صاحب جو کافی عرصے سے یہاں پر سیٹلڈ ہیں اور بہت سارے کولم بھی لکھ چکے ہیں اس سوالے سے امین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کورسپونڈٹ ہے روئی اور ٹرنٹی فور نیوز کے تھانکی فور دا شو آل آف یو سر کیا ہو رہا ہے جرائم اتنے بڑھنے بھاول پور کو کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی ہے جرائم نے تو بڑھنا ہے کوئی آبادی بڑھے گی جب لوگوں کو بے روزگار ہوں گے نوجوان تو جرائم تو بڑھنا ہے یہ تو حکومت کو چاہیے نا کہ وہ ان کے لیے ڈبل ایکشن کرے کہ ایک طرف جرائم کو کنٹرول کرے دوسری طرف لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے نوجوانوں کو جابز دے تب جو ہے وہ کرائم ختم ہوگا ہے ایسے نہیں ہوگا کہ کہنے سے یا وہ کنٹینر پر چڑھ کے تقریروں کرنے سے تقریریں کرنے سے نہیں ہوگا اتنی فورسز بنا لیا باسی صاحب ان کا کوئی فائدہ ہے کیا فورسز دیکھیں پولیس کی نفری میں کیا اضافہ کیا ہے انہوں نے یا تو یہ ہے نا کہ پولیس صرف ڈالفین فورس لگانے سے کوئی نہیں ہوتا کہ بھی کرائم کنٹرول ہو جائے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈالفین فورس کی بہاولپور میں ڈالفین کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ تو صرف اس وقت کی جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھی لوگوں کو ایک جو ہے نئی جو ایک شروعات دے دی جائے میں نہیں سمجھتا تھا کہ ڈالفین کی یہاں پہ ضرورت تھی اس سے بہتر تھا پرانی جو ایلیٹ فورس تھی جو موٹر سائیکل سکارڈ تھا وہ ٹھیک کام کر رہے تھے ڈالفر تو بیچارے یہاں آ کے پریشان ہیں گرمی کے موسم میں ان کے پاس تو کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے وہ بیچارے کبھی میں گرمیوں میں دیکھتا ہوں کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سستا آ رہے ہوتے ہیں کہیں اور سائدہ درخت کے نیچے ٹھہرے ہوتے ہیں ڈالفر نے کوئی جا کے کوئی تھانوں میں کوئی ایف آئی آر تھوڑی لکھنی ہے کوئی جا کے کام تو وہی روایتی پولیس نے کرنا ہے جب تک لوگوں کو فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ انصاف نہیں ملے گا لوگ جائیں ان کی فرسٹ کال پہ ایف آئی آر درج ہو تب تو جا کے اور پھر ان کی انویسٹیگیشن ہو ان کے ملزمان پکڑے جائیں ان سے ریکوری ہو تو تب جا کے کرائم کرائم جو ہے یہ شو آف کیا جا رہا تھا بچ صاحب ساری چیزوں کے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شو آف ہی ہے جب تک لوگوں کو صحیح معنی میں فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں شو آف تو تھانا کلچر چینج ہوئے وہ کہہ رہے تھے کنڈینر پر ٹائر گیا ہم خیبر پکتون خان والا موڈل لے کریں گے کوئی تھانا کلچر چینج نہیں ہوا صرف فرنڈ ایس بننے سے تھانا کلچر چینج نہیں ہو جاتا دیکھیں میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بہاولپور ڈسٹرک میں یا بہاولنگر ڈسٹرک میں ڈکیٹی کا کوئی پرچائی نہیں ہوتا اگر کہیں میری نظر میں ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں لیکن یہ فیکٹس فگر شو کر رہے ہیں کہ ڈکیٹی کی ایف آئی آر جو ہے اگر کہیں پہ ہنڈیٹ پرسنٹ ڈکیٹی کی ایف آئی آر جو ہے وہ لیس دن فیفٹی پرسنٹ ایف آئی آر ڈکیٹی کی درجہ ہوتی ہے تو یہ کون فارمولا پولیس رکھ رہی ہے کہ ایف آئی آر ہی نہیں کرنی ہے تو اس کا مطلب ڈکیٹی نہیں ہو رہی ہے آپ پوچھ لیں آپ پوچھ لیں ان وکٹم سے کہ جن کی ڈکیٹیاں ہوئی ہیں انہوں نے کتنے چکر لگائے ہیں پولیس کے اور کیا کیا پولیس لوگ چیخ رہے ہیں میں ابھی بات کر کے ہیں وہ کہہ رہے کوئی تحفظی نہیں ہے بزار کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں دھائی سو لوگوں نے اپنے موبائل کھینٹ چوا دیئے باولپور میں اور اس کے پرچے تک نہیں ہوئے ابھی دیکھیں نا کہ یہ سٹریٹ کرائیم ایسا جو ہے موبائل سنیچنگ کا اور چوریوں کا یا دوسرا یہ تو کراچی میں سنتے تھے اب وہی چیز باولپور میں آگئی ہے آپ کے سامنے نظر تو نہیں لگی آپ کے شہر کو نظر کیسے دیکھیں اگر میرز پراپر لیے جائیں تو نظر وغیرہ کچھ کام نہیں کرتی اگر پراپر میرز ہی دیے جائیں تو پھر نظر بھی لگے گی اور سارے جو ہے معاملات جو ہے وہ غلطی نظر آئیں گے عمران بھنڈر صاحب یہ تو بڑی سچویشن کرٹیکل ہے اور لوگ کیا کریں گے بہاولپوری تو بڑے پور امن علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں بڑا پور امن علاقہ ہے اگر یہاں اس طریقے سے ہو رہا ہے تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے ابھی آپ نے بات کی کہ بہاولپور کو کہیں نظر تو نہیں لگ گئی نظر تو اس شکتے کو وانی نوٹ جب بنا تھا تب سے لگ گئی جب سے ہمارا صوبہ ہم سے کہنچ لیا گیا ہمارا بنیادی حق ہم سے محروم کر دیا گیا اب اگر آتے ہیں تحفظ کیلئے تو تحفظ کیلئے بنائی جانے والی فورس جو پنجاب پولیس کے نام سے جنوبی پنجاب میں بھی وہی فورس گنی جاتی ہے آپ یقین مانیں کہ تحفظ کے نام پہ صرف ایک عوام کے ساتھ مزاک کیا جا رہا ہے ہمارے ہی ٹیکسوں پہ یہ تنخواہ لینے والے ادارے جو ہیں بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں ایک کانسٹیبل سے لے کے بڑے ہوتی داروں تک ایس پی رینک ڈی ایس پی رینک اور ڈی پیو رینک تک آپ دیکھیں کہ ان کی کیا تنخواہیں ہیں کیا مرات ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ کتنی کہ یہ تحفظ فرام کر رہے ہیں عوام کو تو ایک صرف بھونڈا مزاک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اگر شہر کا یہ حال ہے تو سراؤننگ کا کیا حال ہوگا چولستان ہے آپ کے اتنے ساری تحصیلیں ہیں تو وہاں بھی کیا حال ہوگا میں کہتا ہوں آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ ٹروت ہے شہر آپ تو چولستان تو ایک طرف رہ گیا شہروں کا حال بھی چولستان سے مختلف نہیں ہے آپ تھانے جا کر تو دیکھیں تھانے تو اس وقت جو ہے وہ ایک سنیار کی دکان کی معنید ہیں کہ جہاں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سنیار کو ہی فیدہ دے کے جاتے ہیں وہ کیا گیا وہ کہاں گیا اخلاقیات کے لیکچر ہو رہے تھے بہت زیادہ بس وہ پچھلی گورنمنٹ میں تو کافی واویلا مچا تھا کہ جی فرنڈ ڈیسک بن گیا اخلاقیات پڑھائی جا رہی ہے پولیس کو لیکن آپ یقین مانیں جس کے تعلقات نہیں ہے وہ تو تھانے کے ایسے چو تک کو نہیں مل سکتا اور فرنڈ ڈیسک کی حالت دیکھ لیں کہ فرنڈ ڈیسک پہ ایک میسیج آ جاتا ہے جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کے موبائل پہ میسیج آ جاتا ہے آپ کی کمپلینٹ ریجسٹر ہو گئی ہے فلان آپ کا تفتیشی ہے اس کے بعد وہ کمپلینٹ جو ہے وہ مر جائے چاہے اس کا رابطہ اس تفتیشی سے نہیں ہو سکتا کسی ضرور بھی اور نہ ہی وہ تفتیشی اس سے کبھی رابطہ کرے گا تو پھر تھانہ کلچر چینج نہیں ہوا دیکھیں تھانہ کلچر کیسے چینج ہوگا بھائی وہ دیکھیں کہ وہ میسیج آ جائے گا کہ آپ کا مسئلہ حل بھی ہو گیا اس کمپلینٹ کو رابطہ ہی نہیں کیا جاتا اور اس کا مسئلہ موبائل پہ حل ہو گیا یہ ہے فرنڈ ڈیس کا حل عوام کو بس صرف سوانے خواب دکھا جائے میں کہتا ہوں جی خواب کیا دیکھیں اب تو عوام خوابوں میں بھی ڈرتی ہے کہ کہیں ہمارے محافظی تو نہیں ہمارے دشمن بنے ہوئے تو یہ حکومت آنے سے کچھ ہوئے ہے بہتر ہوئی ہوئی ہے کیونکہ حکومت کے آنے سے کیا یہ تو سارے حکومتیں جتنی بھی ابھی تک آئی ہیں تمام میں پنجاب پولیس کا جو قبلہ ہے وہ کوئی نہیں درست کر سکا ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں لازمان یہ یہ خطہ ہے بہاولپور کا اس میں امن بھی قائم رہا اس میں پولیس اپنے کنٹرول میں رہی اور جو سیاسی انفلنس تھا وہ بھی بہت کم رہا میں اپریشیٹ کروں گا پیپلز پارٹی کے دور کو خصوصی طور پر بینظیر کے دور کو پھر اچھی ایڈمیسٹریشن چلا رہے تھا میں کہتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ان کی اچھی ایڈمیسٹریشن تھی تو اب آپ دیکھ لیں کہ وفاقی کا بھی نام اکثریت پیپلز پارٹی اپلات برے ہوئے ہیں شہر کے تو کیا ہوگا دیکھیں محسن بھائی کرائم کو دو نظر سے دیکھوں گا میں ایک سیٹی سرکل ہے ایک صدر سرکل ہے عمومان جو ایک کونسپٹ ہے کہ صدر سرکل میں کرائم جو ہے وہ بانسبت سیٹی کے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس دور حکومت میں سیٹی میں کرائم بڑھ گئے اب دن دہارے دیکھیں شادرہ بہاولپور کا مین چوگ ہے شادرہ میں دورانے ڈگریٹی بندہ قتل کر دی جاتا ہے لالا مجید بہاولپور کا معروف ٹرانسپورٹر ہے دن دہارے لاریٹے میں جو سب سے زیادہ مصروف سرین جگہ ہوتی ہے قتل کر دی جاتا ہے آج تک قاتل کا پتہ نہیں چل سکتا جانے بھی محفوظ نہیں ہیں لوگوں کچھ بھی محفوظ آپ تھانوں کی بات کرتے تھانے تو عام بندہ جائے نہیں سکتا عمران بنے جو بات کیا میں اسے کو کانٹینیو کروں گا جو قبلہ درست ہے یہ قبلہ کا درست نہیں ہوگا بہاولپور ر کی کارکڑی نظر آ رہی ہے تو کہاں وہ ہے ٹھیک ہے ایک اور بڑا الزام لگ رہا ہے لوگ بول رہے ہیں یہاں پہ میں نے سنا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈی پیو جو ہیں وہ پرموشن ہو کر آئے تھے اور وہ کیا سلسلہ چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ وزیراعلا کے بڑے خاص رشتہ دار بھی ہیں وہ بالکل بتایا جاتے ہیں کہ مامو ہے یہ وزیراعلا صاحب کے اور آپ یہ بات دوسری سائٹ پہ نکل جائے گی سیاسی رنگ اس کو آ جائے گا ہم بات کریں گے کرائن سے دیکھیں ڈی پیو یہ آیا یا کوئی بھی آیا ہے اب آخری کوششن ہے میرا کلوزنگ کریں گے مجھے یہ بتا دیں سیف سیٹی پروجیکٹ لا رہے ہیں آپ کریں ڈالفن کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو سیف سیٹی پروجیکٹ کی کوئی ضرورت ہے بھی وہ بھی پولیٹیکل گیمک سا سیف سیٹی باولپور میں لیسٹ میں نام شامل ہے لیکن کبھی ابھی تک اس کے پر کوئی انیشیٹیو نہیں لیا گیا بہتری ہوگی میری نظر میں نہیں ہوگی بہتری صرف اس صورت میں ہوگی کہ تھانا کلچر چینج کیا جائے لوگوں کو ریلیف دیا جائے صرف ایف آئی آر درج نہ کی جائے ان کے انویسٹیگیشن کی جائے ملزمان پکڑے جائے چوری ہوئی ہے تو ریکوری کی جائے اگر ڈکیٹی ہوئی ہے تو ڈکیٹ کو پکڑا جائے اور مقدمات بھی درج ہونے چاہیے اور مقدمات بھی درج ہونے چاہیے سنی جائے ہر کسی ہر کسی سنی جائے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بات کی دراور کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چولستان والوں کے لیے روحی والوں کے لیے ایک اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کرائیم ہوتا ہے تو پھر ان کو یہ بھی منیج کرنا ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کو لیں اور یہاں آکے ڈی پیو کے دفتر کے باہر احتجاج کریں اکثر یہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے ان کی کوئی سننے والا نہیں آخری منٹر کلوز کہتے کیسے ہوگا ٹھیک سب کچھ دیکھیں جب تک کہ ہم بات تو کرتے ہیں تھانہ کلچر کی تبدیلی کی تھانہ کلچر کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ عوام کا ایکسس تھانے کے ایس اچو تک ڈائریکٹ ہر وقت چوبیس گھنٹے نہیں ہوگا عوام کی ایکسس میں نہیں ہوگا عوام کو جواب دے نہیں ہوگا اس وقت نہیں اور دوسری بات میں آخری بات کپلیٹ کرتا چلوں کہ جو اکاؤنٹی بلیٹی کا سلسلہ پورے ملک میں چلا ہوا ہے آپ اگر اکاؤنٹی بلیٹی اس پولیس سے شروع کر دیں اور ایک اے ایس ای سے لے کے ڈی پیو آر پیو رینک تک صرف ان کی اساسے چیک کر لیں آپ یقین مانے آدھے ملک کا کرزہ اتر جائے گا اور یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے بلکل جی بد نظامی ہے یا کرپشن ہے دونوں صورتوں میں یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے لوگ چلا رہے ہیں کہ یہاں پر وہ محفوظ نہیں نہ تو ان کا جان نہ ہی مال ہو کیا رہا ہے یہ ہمارے پینلس بتا رہے تھے کہ ایمرجنسی طور پر پولیس میں بہت ساری بہتریان لانی کی ضرورت ہے اور خاص طور پر تھانہ کلچر جو چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں آرپیو بہاولپور کے پاس امران صاحب کا یہ مشہور ہے کہ کافی پولائٹ ہیں کافی بہت کمال کی ابھی تک کی سرویسز دیں ہیں بہاولپور میں آنے کے بعد تمام آفیسرز جو ہیں وہ اپنی مہانہ رپورٹ کافی بہتری بہتری کی طرف لیتے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں امران صاحب ہمارے صاحب تھانکی فور دا شو سر کیسا چل رہا ہے سر کرائم کے حوالے سے بہاولپور کرائم اور انسان کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے جہاں جہاں پہ بھی سوسائٹی اسٹیبلش ہوگی یا ڈیویلپ ہوگی ہم پہ کرائم تو ہوگا تو کرائم فری سوسائٹی جو ہے وہ صرف ایک یوٹوپیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے حد تو الوسائم کان تک کہ ہم کرائم میں نمائی حد تک کمی لاسکیں تو الحمدللہ بہاولپور رجن پورے میں اور بہاولپور شہر میں خاص طور کے اوپر پچھلے سالوں کی نسبتا نمائی کمی جو ہے وہ کرائم اگینس پروپرٹی میں دیکھنے میں آئی ہے اچھا یہ پچھلے کچھ عرصے میں ایسی کہہ رہے ہیں یہاں یعنی کہ اگر ہم یکم جنوری دو ہزار انیس سے لے کے آج کی تاریخ جو ہے تئیس اپریل دو ہزار انیس تک کا موازنہ کریں کورسپانڈنگ یئر پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ کرائم بہاولپور میں کم ہے باقی سالوں کی نسبتا نمائی کم ہے سر آپ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی کچھ کچھ ہی دنوں میں بزار کے اندر کافی پرس سنیچنگ کے واقعات موبائل سنیچنگ کے واقعات تالے توڑ کے لوگ چوری بھی کر کے گئے ہیں بہاولپور شہر کی یہ حالت ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن میں نے تو سب سے پہلے بات ہی یہ کی تھی کہ کرائم فری سوسائٹی کی میں بات نہیں کر رہا نہ میں یہ کلم کر رہا ہوں کہ ہم نے کرائم کو مکمل طور پر ختم کر دیا میں تو کمپیرٹیو انیلیسز کر رہا ہوں اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جہاں جہاں پہ انسان ہوں گے وہاں وہاں پہ کرائم ضرور ہوگا اور جہاں تک کرائم کا تعلق ہے تو کرائم کی ساری کی ساری رسپونسیبلٹی وہ پولیس کے اوپر سکوئر لفٹ نہیں کی جا سکتی جب اس دنیا کے اوپر محکمہ پولیس ابھی اجاد بھی نہیں تھا ہوا اور کسی کے ذہن میں نہیں تھا کرائم تب بھی ہوتا تھا اس وقت کون رسپونسیبل تھا جب اس دنیا کے اوپر عبادی ٹوٹل پانچ نفوس کے اوپر مبنی تھی اور تو کرائم کی جو رسپونسیبلٹی ہے وہ صرف پولیس کے اوپر ڈال دینا وہ مناسب بات نہیں ہوگی ہاں ہم اپنی حد و وسا کوشش ضرور کرتے ہیں اس کے پیچھے اور بہت سے محرکات ہیں جن میں انیمپلائیمنٹ جس میں انفلیشن جس میں لوگ کی لیک آف ایڈوکیشن لیک آف جو ہے وہ آپ کو سروس کی آپرچونٹیز جوب آپرچونٹیز کا کم ہونا فرسٹیشن اندہ سوسائیٹی وہ سوشل فیکٹرز ہیں جو ہمارے پولیس دائرہ اختیار میں نہیں ہیں جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا وہ سٹریٹ کرائم ہے کرائم اگنس پروپرٹی ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا آپ نے بلکل بجا فرمایا کہ واقعات ضرور ہوئے میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوئے لیکن ہماری ان کی ورکنگ آوٹ کی ریشو الحمدللہ بہت امپروف کی اور ہم نے ابھی پچھلے تقریباً دو ہفتے پہلے ایک پریس کانفرنس میں نے کی تھی جب سے میں یہاں پہ ہوں جس میں ہم نے تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کی ریکاوری جو ہے وہ لوگوں کو واپس کی تھی تو بے شک کرائم ہو رہا ہے لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کرائم جو ہے وہ کمپیرٹیبلی الحمدللہ وہ لور سائیڈ کے اوپر ہے ٹھیک ہے سر اوورال رحیم بیار خان باول نگر اور باول پور یہ تین ازلہ ہیں ان میں کیسے دیکھتے ہیں کیسے صورتحال ہے اور پولیسنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کے کیسا چال رہاں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمارے انڈیکیٹرز جو ہیں ہم نے تو اس کے اوپر جج کرنا ہے کہ ہمارے کی پرفارمنگ انڈیکیٹرز یا کے پی آئیز جو ہیں وہ کیا ہیں تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ آیا کرائم اندرائیس تو نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو اگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے کتنے کیسز جو ہیں اس وقت وہ ورک آؤٹ ہو رہے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ بہتر ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ ہماری جو ہے ریٹ آف ریکاوری کیا ہے تو وہ بھی بہتر ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ ہماری ریٹ آف ریکاوری کیا ہے تو وہ پرسنٹیج وہ بھی پیشتے سالوں کی نسبتاً بہتر ہے تو میں تو یہی کلیم کروں گا کہ تینوں ڈسٹرٹس میں جو ہے وہ الحمدللہ حالات بہتر ہیں ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ کبھی اپس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہر وقت ہوتے رہتے ہیں because crime ایک cyclical phenomena ہے اس میں یہ کبھی بھڑ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے اور کسی بھی criminal کو successful ہونے کے لیے he has to be two steps ahead of police اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا ٹیک تو پچھتے دنوں مثلا ایک wave آئی تھی بھاول نگر میں چشتیاں کے علاقے میں جس میں کیش نیچنگ ویرا کے بعد آتے ہو جو ہے خاص طور کے اوپر salesmenوں سے جو ہے وہ وہ کیش نیچ کیا جا رہا تھا ٹیک ہے تو اب وہ بھی workout ہو گیا ہے الحمدللہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس طرف سے بھی سکون آ گیا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے اور میری policy جو ہے وہ بڑی سادہ سی policy ہے وہ یہ ہے کہ detection is the best form of prevention ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ crime ہو گیا کوئی بات نہیں کمر کس لیں اس کے پیچھے پڑ جائیں بندوں کو پکڑ لیں automatically crank graph نیچے آ جائے گا and that is exactly what has happened advanced policing میں کی طرف police جا رہی ہے بہاولپور اس میں پہلا قدم dolphin force کا تھا جو لوگوں کو سہولیات دینے کے لئے بنائے گئی تھی کس حد تک وہ achievement کر رہی ہے dolphin police اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو forces ہیں وہ ان کی کیا کر دی رہی ہے اب تک کی dolphin police کا تجربہ جو تھا بہاولپور میں بہت کامیاب تجربہ تھا لیکن limited scale کی اوپر تھا اس کے بعد ہم نے اپنے ریسورسز کو کھٹھا کرتے ہوئے پول کرتے ہوئے پرانے موٹر سائیکلز کو repair کر آکے dolphin police والوں سے ہی اپنے جوانوں کو تربیہ دلا کے ہم نے ایگل سکورٹ کے نام سے لانچ کیا اسی طریقے سے ہم نے بھاولنگر اور رہیمیار خان میں بھی سیم انی لائنز کے اوپر جو ہے وہ موٹر سائیکل سکورٹ جو ہے وہ کیے ایگل سکورٹ کے نام سے محافظ فورٹ کے نام سے ایگل سکورٹ کے نام سے تو اس کے بعد جو ہے پھر وہی بات ہے کہ آپ کیسے جج کریں گے تو وہ پھر آپ کو crime wave کا نہ ہونا اس چیز کا وہ ثبوت ہے یہ تجربہ ماشاءاللہ کامیاب رہا ہے مران صاحب تھانا کلچر کی تبدیلی کا کہا جا رہا تھا اخلاقیات کے لیکچرز بھی دیے جا رہے ہیں اس میں کچھ بدلاؤ آیا ہے یا ابھی بہتری آنے کی گنجائش ہے تھانوں میں تھانا کلچر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تھانا کلچر ایک عام بندہ جا رہا ہے وہ اپنے شکایت کر رہا ہے اس کو کس طریقے سے آپ کے جو officers ہیں وہ سنیں گے کیونکہ آج سے پہلے ہم نے دیکھا پولیس میں روئیے والی جو شکایت تھی وہ بہت زیادہ تھی تو اس روئیے میں کچھ تبدیلی آئی ہے کیونکہ کچھ عرصے سے اخلاقیات کی لیکچرز بھی دیے جا رہے ہیں اور تھانا کلچر جس کو میں آپ کو بتا ہماروں کے روئیوں کی تبدیلی کا نام دیا جا رہا ہے اس میں تبدیلی آئی ہے جی الحمدللہ ہم نے اس میں جو ہے مسلسل جو ہے وہ courses ویرہ جو ہے وہ run کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے اہم قدم اس میں اٹھایا گیا تھا وہ front desk کا establishment تھی جس میں یہ فیل کرتے ہوئے کہ شاید لوگ جو ہے وہ خائف ہوتے ہیں وردی سے اور ان کا ایک چھجک ہوتی ہے تھانے کے اندر جاتے ہوئے تو front desk کا نظام جب وہ کیا گیا جس میں civilians کو بٹھایا گیا بہت خوبصورت قسم کے waiting room جو ہے تھانوں میں establish کیا گیا کمپیوٹرز وہاں پر رکھا گیا اور جو ایسی بندہ آتا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ کسی محرر کی بجائے یا کوئی police constable کی بجائے جو ہے وہ ایک سادہ کپڑوں میں یا سوٹ میں ایک بندہ جو ہے وہ اس کو greet کرتا ہے اس کی بات سنتا ہے اس کو کمپیوٹر پر درج کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کی رسید دی جاتی ہے application کی اس کے بعد اس سے رابطہ کیا جاتا ہے تو systems تو الحمدللہ کافی زیادہ جو ہے وہ improve ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اور اس کے وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھانہ کلچر میں نمائی تبدیلی آئی ہے جو کہ کھلے کھلی کچھ اہریوں کا ایک سلسلہ تھا اس میں بھی عوام کی آپ تک رسائی میں آسانی ہو گیا اب افسران تک بھی وہ جا سکتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس system کو چلانے میں میرے حساب میں کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے ہم لوگ یہاں پہ عوام کی خدمت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر عوام ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہمارا یہاں پہ بیٹھنا فضول ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری جو ہے open door policies ہوتی ہیں ہم یہاں پہ ہر وقت عوام کے لئے available ہوتے ہیں کسی بھی وقت anyone can step in اور ہم اس کے جو ہے issues کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک کھلی کچھریز کا تعلق ہے تو اس کی بڑی سادہ سی ایک چیز ہے کہ یہ اسی open door policy کی further extension ہے کہ ہم ان کے door step کی اوپر جا کر ان کی issues کو سنیں اس میں بہت زیادہ سانی ہو جاتی ہے لوگوں کو travel کر کے دور دراز کے مقامات سے یہاں تک آنے کی بجت ہو جاتی ہے ہم ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ کھلی کچھری کا انعقاد کرتے ہیں بھاورپور شہر میں دوسرے ازلا میں دور دور even منچناباد تک جو ہے گھمنپور اور اس طرح کے علاقوں میں جو ہے وہ جا کے ہم نے کھلی کچھریوں کا انعقاد کیا اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایکسس جو ہے وہ سانی ہو جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ اسی وقت ہے کہ جب ہم اس کا follow up کریں گے تو جو application ہمارے پسکولی کچھری میں آتی ہیں ہم اس کا follow up بھی کرتے ہیں اور ان کو logical conclusion تک لے کر جاتے ہیں اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہے ان کا vision تھا جس کو ہم follow کر رہے ہیں ہاں پہ بھاورپور میں ٹھیک ہے سر آپ لاہور میں رہ کے آئے سیف سیٹی پروجیکٹ بڑے کامیابی سے وہاں پہ کام کر رہا ہے بھاورپور میں بھی آ رہا ہے وہ کب تک آ جائے گا کتنا work ہو گیا اس پہ اور اس کے آنے سے کوئی فائدہ بھی ہو گا سیف سیٹیز کا بڑا ہی آپ کو جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ لاہور میں اس کا بڑا فائدہ ہو گا اس کا بڑا impact بڑا ہے اور جو واضح impact جو نظر ہے ایک تو وہ impact ہے جو نظر نہیں آتا وہ ہے crime detection کی حال تک جس کا عام عوام کو نہیں پتا چلتا یا prevention کی حال تک لیکن جو impact جس کا لوگوں کو فوری طور پر فرق پڑھنا شروع ہے وہ traffic rules کی پابندی ہے جب surety of penalty آپ انشور کر لیں گے تو لوگ automatically جو ہے وہ laws کو follow کرنا شروع کر دیں گے اب تو یہ سوٹ چل ہے رات دو بجے آپ جائیں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اشارہ کب کھلے گا انہیں پتا ہے کہ گھر پر بیٹھے بٹھائے پیشے سے چالان جو ہے وہ آ جائے گا تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے ایک orderly state of affairs جو ہے وہ establish ہو گیا ہے لاہور شہر میں بھاورپور میں building جو ہے وہ complete ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے بعد اب next phase میں جو ہے وہ cameras installation ہونے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم next financial year میں کچھ بیسے جو ہے وہ اس کے المختص کر دیا جائیں گے تو انشاءاللہ طرح وہ کام شروع ہو جائے گا بڑا آخری question ہے میرا بڑا اہم question ہے about کچھا operation اس میں آپ کی forces آپ کے جوان فرنٹ control پہ امن و مان کو قائم رکھنے کے لئے لڑ بھی رہے ہیں اور بڑی کوشش بھی کر رہے ہیں اب کیا صورتحال ہے کچھے operation کی اس وقت consolidation کے phase میں سے ہم گزر رہے ہیں operation ہو گیا operation successful جو ہے وہ ہو گیا اس میں جو ہے وہاں سے جن کو displace ہونا تھا gangs ویرا جو ہیں وہ سارے کے سارے بندے displace ہو گیا اس وقت ہماری position consolidation phase میں ہے ہم وہاں پہ اپنے camps جو ہے وہ establish کر چکے ہوئے ہیں ہم اپنی presence جو ہے وہ اس وقت fortify کر رہے ہیں تاکہ جب پانی یہاں پہ آئے تو وہ لوگ یہاں پہ واپس آکے جو ہے وہ عوام کے لئے عذیت کا باعث نہ بن سکے پل کی ویسے کوئی فائدہ ہوا ہے جو راجنپور کی طرف پھول ہے جی obviously اس کی ویسے ہماری accessibility میں جو ہے وہ ضرور فائدہ ہوئے لیکن پل ایک seasonal phenomenon ہے وہ تو ختم ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی positions وہاں پہ fortify کر رہے ہیں تاکہ پل ختم ہونے کے بعد بھی ہماری presence جو ہے وہاں پہ موجود رہے ہیں although یہ سوال راجنپور پولیس کیلئے رہا غازی خان پولیس کیلئے زیادہ pertinent because area of responsibility ان کا ہے ہم تو وہاں پہ support کی حد تک ہیں اور peripheries میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن رابطہ تو جی obviously رابطہ ہے اور ہمارے اور سب سے زیادہ تنگ بھی وہ basically ہمیں کرتے ہیں because رحیم یار خان being affluent area کہ یہاں پہ جو ہیں لوگ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو crime جائے والٹیمنٹل آٹومیٹکل اس طرح جاہو آتا ہے thank you very much sir crime میں کمی آئے گی مزید بھی بہتری ہوگی ہاں ہم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ارپیو بہاولپور تھے جو بتا رہے تھے کہ crime جرائم بڑھتے جاتے ہیں لیکن اس میں مکمل کمی نہیں ہوتی لیکن پولیس کا فرض ہے وہ عوام کو سہولیات دیں اور ان جرائم پیشہ ناصر کو زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر قابو پائے یہ تناظرین ہمارا آج کا پروگرام امید ہے یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنے مزمان موسلموں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی